تو آج کی ویڈیو ایک کنفیوزن بسٹر ہونے والی ہے تو بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ ون پلس نائن لینا چاہیے ون پلس نائن آر لینا چاہیے یا پھر آئیکو سیون لیجن لینا چاہیے یا پھر آر او جی فائیو لینا چاہیے تو یہ جو سارے کے سارے فون ہیں یہ سارے لائک کرتے ہیں چالی سے لے کے پچاس در کے بیچ میں تو یہ سیگمنٹ یہاں پہ بہت جدہ اپورن ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ کوئی غلط سیزن لے لوگ یا غلط فون بائی کر لوگے تو آپ کو کافی جدہ یہاں پہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو بعد میں جا کے دکت بھی آ سکتی ہے تو اسی کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے یہ میں ویڈیو یہاں پہ شوٹ کر رہا ہوں تو اس ویڈیو کو اگر آپ انٹ تک دیکھو گے تو آپ کو پوری انفرمیشن مل جائے گی تو ابھی جلدی شروع کر لیتے اس ویڈیو کو تو میرا نام ہے لوی اور آپ دیکھنا ہے میرا یوٹیوب چینل پی ٹی جی انباکس تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ صرف ایک ہی ریکویسٹ آتی ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ پھر میری ویڈیو دیکھتے رہے ہیں لیکن آپ کو سبسرائب نہیں کیا تو پلیز سبسرائب کیجئے کیونکہ اسی ویڈیو کے لئے میں بات کروں تو اس ویڈیو میں میرے پاس یہاں پہ آئیکو سیون لیجنڈ ہے اور ساتھ میں میرے پاس ہے ون پلس نائن اور یہاں پہ تیسرا جو فون ہے میرے پاس وہ ہے یہاں پہ آروجی فون فائیب تو تینوں فون کو اگر میں کاؤسٹ کو ملا کے آپ کو بتاؤں تو یہ ڈیٹھ لاکھ کے فون ہو جاتے ہیں اپروکسیمیٹلی اور آپ کے لئے اتنا کچھ یہاں پہ میں کر رہا ہوں بہت جدہ امپورٹنٹ سیگمنٹ میں لائک کرتے ہیں اگر آپ میری ویڈیوز کو اٹھا کے دیکھو گے تو لاست جو میری کچھ چالی سے لے کے پچاس ویڈیو ہوں گی تو انہی فونز کے کچھ راؤنڈ ریوالپ کرتی ہوں گی ان تینوں ہی فونز کے تو میں نے آپ کو ساری ویڈیوز میں بہت اچھے سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے لئے کونسا یہاں پہ فون بیسٹ ہے لیکن پھر بھی کمینٹ بہت جہاں پہ آتے ہیں کہ ان میں سے کونسا فون بائے کریں ان میں سے کونسا فون یہاں پہ گیمنگ کے لئے اچھا ہے ان میں سے کونسا فون یہاں پہ کیا کرولے ہیں ان میں سے کونسا فون میں کیا کیا فیچر ملتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں وہ سب ہی باتیں کر لیں گے تو سب سے پہلے میں آتھ کرتے ہیں جو میرا یہاں پہ پرائمری ڈیوائیس تھا کافی ٹائم تک جب یہ لانچ ہو تھا اپریل میں تو رو جی 5 میں نے بہت ٹائم یہاں پر یوز کیا ہے اور میری یوسیج کی حساب سے یہ فون یہاں پر ایک بیسٹ فون ہے 50,000 کے انڈر اس کے بعد میں نے فون یہاں پر جو یوز کیا وہ تھا IQ7 لیجنڈ تو اس کو میں نے اپروکسی میٹلی ایک یا ڈیڑھ مینہ تو اس کو میں نے ایزا پرائیمری فون یوز کیا ہے تو اس کے بارے میں کافی انڈر کی باتیں میرے پاس اویلیبل ہیں اور ساتھ میں اگر میں بات کروں ریسنٹ ٹائم میں تو اس کو یوز کرتے ہیں مجھے پندرہ دن ہو گئے ہیں اس کے جو سمز ہیں میں نے آج ہی نکالے ہیں اور واپس لیجنڈ میں لگا لیے ہیں تو یہ چیز آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی میں یہاں پر باتیں کرنے والا ہوں وہ یہاں پر پریکٹیکل ہی باتیں ہونے والی ہیں آپ کو پریکٹیکلی ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ کونسا فون آپ کو بائے کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم فرس سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں اگر آپ فون کی بیلڈ ویرہ کی بات کرتے ہو تو اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کونسا فون آپ کو لیے تو کونسا فون آپ کے لیے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ساتھ کرتے ہیں رو جی فائیو سے تو رو جی فائیو کے یہاں پر ڈیورویٹی ایشیوز رہتے ہیں آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی میں نے ایون میں نے بھی ایک ویڈیو ڈیورویٹی ویڈیو بنائی ہے اس کی ڈیورویٹی کو لے کے جو جیری والی ویڈیو ہے اس میں فون بوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا چلو اس بات کو بھی اسی ویڈیو پر ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی میں اگر بیلڈ گوالٹی کی بات کروں تو یہ فون کافی جدہ بلکی ہو جاتا ہے اس کا ویڈ جو ہے وہ کچھ 240 گرام کے اراؤنڈ آتا ہے ہر بندہ اس کو کیری نہیں کر پائے گا میں آپ کو پہلی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ فون یہ ہیوی ہے ہیوی ہونے کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن آپ کا جو فون یوز کرنے کا ایکسپینس ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا یہاں پہ خلل یا پھر بولیں تھوڑا سا آپ کو دکت آ سکتی ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک آسے ایسے فون یوز کر رہے ہو تو یہ والی فنگر میں تھوڑا سا پین ہو سکتا ہے جیسے گرلیلا گلاس وکٹس کا سپورٹ جو کہ پچاس آر کے نیچے مجھے نہیں لگتا کسی فون میں آویلیبل ہے اس چیز کے اوپر یہاں پہ تعریف کرنے بنتی ہے کہ پچاس آر میں ایسا فون نکالا ہے جس میں گرلیلا گلاس وکٹس دیا ہے بیک شر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک گلوئنگ لوگو دیکھنے کو مل جائے گا اور بیک کا جو گلاس ہے وہ گرلیلا گلاس 3 ہے جو کہ گرلیلا گلاس 5 ہو سکتا تھا کیونکہ جو 3 والا یہ گلاس ہے یہ آروجی 2 میں بھی تھا آروجی 5 میں بھی تھا تو یہ اس کے علاوہ اگر میں ڈیزائن کی بات کرتا ہوں یہ جو گلوئنگ والا لوگو ہے بہت ہی جیزا ایکٹریکٹیو لگتا ہے کوئی بھی بندہ آپ سے آرام سے پوچھ سکتا ہے ہاں بھئی یہ اپنے کونسا فون پکڑا ہوا ہے تو اگر میں ڈیزائن کی بات کرتا ہوں تو اس میں تو یہ میرے یہاں پہ پہلے نمبر میں میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں اگر میں یہاں پہ ڈیزائن کی بات کرتا تو گرلیلا گلاس گرکٹس کی وجہ سے یہ کافی جیزا نمبر لے جاتا ہے لیکن وہی جو بریک والی بات ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو جیری والی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اس میں اس نے بہت چاہا پریشا لگایا تھا اس کے فون کے اوپر اس سائیڈ کے اوپر اور اس سائیڈ کے اوپر اور جو بیٹریز ہیں وہ ایسی الائن کی ہوئی ہیں کہ جو بیچ والا گیپ یہاں پہ کافی سارا چھوڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے فون بریک ہو گیا لیکن میں آپ کو یہاں پہ پریکٹیکل بات بتاتا ہوں کہ میں اس فون کو اپنی جین کی فرنٹ والی پاکٹ میں یہاں پہ رکھتا ہوں اور بولٹ یہاں پہ رائیڈ کرتا ہوں ڈیلی کا میرے یہی روٹین رہتا ہے آپ یہاں پہ یہ لگا کے چلو کہ ٹائٹ جین میں اگر آپ بولٹ کو رائیڈ کر رہے اور سی کی سپیڈ پہ جا رہے ہو تو ایسے پریشر میں بھی آپ کا فون اگر نہیں ٹوٹ رہا ہے تو نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر آپ بیک والی پاکٹ میں ڈالو گے اس کے اوپر بیٹ جاؤ گے پورا پورا چانس ہے کہ فون ٹوٹ جائے گا پھر تو میں یہ بھی بولوں گا کہ باقی سارے فونز وہ بھی ٹوٹنے کے پورے پرچانس بن جاتے ہیں تو یہ تو یہاں پہ اس کی ڈیوریویٹی کی بات ہو گئی آگے بات کرتے ہیں اس کی ڈیوریویٹی کی تو اگر میں آئیکو سیون لیجنڈ کی بات کرتا ہوں تو اس کی ڈیوریویٹی یہاں پہ تو سب سے پہلے تو اس کی یہاں پہ ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو ڈیزائن ہے بہت ہی جدھا امیزنگ ہے میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ 2021 کا یہ one of the best ڈیزائن ہے الس رو جی فائ spoon کے بعد میں کسی ڈیزائن کو پک کروں گا کسی فون کو پک کروں گا فار دلوکس اور دلائن پہ یہاں پہ پریوریویٹی میں آئے گا کیونکہ اس کا جو وائڈ کلữa دلگائے ڈیزائن ہے اس کے اوپر یہ بی ایم وی وی والا یہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہیچی امیزن تو اس سے ہے گوریلا گلاس اس کو آپ 5 تک لگا کے چل سکتے ہیں 5 سے تھوڑا کم ہی ہوگا تو اس میں تھوڑی سی اور پرٹیکشن یوز کی جا سکتی تھی اچھے والی جو کی اس کمپنی نے نہیں کی ہے اور جس کا بیک والا جو گلاس ہے وہ فروسٹڈ گلاس ہے ایسا آپ کو فیل نہیں آئے گا لیکن پھر بھی یہ کافی تاری پریویم لگتا ہے انہینڈ اگر میں بات کرتا ہوں تو اگر میں ویڈ کی بات کرتا ہوں تو اس کا ویڈ جو ہے 210 گرام ہے آپ کو اتنا زیادہ ہیوی نہیں لگے گا دو چاہ دن میں آپ کو آپ کے فون میں ایزیلی کمفرٹیبل طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا وہیں اگر میں بات کرتا ہوں رو جی اگر میں ڈریکٹلی ویڈ کو کمپنی کرتا ہوں تو اس کو آپ کو کافی دن لگ جائیں گے تو اس کے ویڈ کے حساب سے گو تھر ہونے میں آپ کو کافی دن لگ جائیں گے تو وہیں اگر رو جی فائب کا فون ایسے کر کے ٹوٹ رہا تھا تو اس میں ایسی کوئی دکت تو نہیں ہے لیکن اس کا جو گلاس ہے وہ وکٹس نہیں ہے وہ تھوڑا سا پیچھے دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے اگر میں دونوں کو بولنا چاہو تو ٹائی بول سکتے ہیں ڈیزائن کے معاملے میں بھی آلموسٹ یہ ٹائی ہی ہے دونوں کا ڈیزائن اپنی جگہ کے اوپر بہت ہی جدہ امیزنگ ہے جو رو جی کا ڈیزائن ہے وہ گیمرز کو ٹریکٹ کرے گا اور جو یہ لیجنڈ کا یہ ڈیزائن ہے یہ سبھی یہاں پہ ہر ایک کٹیگری کے لوگوں کو یہاں پہ ٹارگٹ کر سکتا ہے نورمال بندے بھی اس کو پسند کریں گے ایون لڑکیاں کو بھی یہ کافی جدہ اچھا لگے گا آگے بات کرتے ہیں وانپلس کے اس وانپلس 9 کے ڈیزائن کی اس کا ڈیزائن مجھے جادہ یہاں پہ اٹریکٹیو نہیں لگا ہے تو ایس کمپیر ٹو آر او جی فائی اور آئیکو سیون لیجنڈ تو اس کا ڈیزائن تو یہاں پہ تیسر نمبر پہ آتا ہے یہاں میں بولوں کہ اس کو one of the best ڈیزائن میں نہیں بولوں گا اس کو میں ایک یہاں پہ normal ڈیزائن بول سکتا ہوں ایک flagship level کے فون کا جو ایک normal ڈیزائن ہو سکتا ہے ویسا ڈیزائن ہے اور protection کی بھی بات کرتا تو دونوں سائیڈ میں آپ کو Gorilla Glass 5 کا سپورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر میں بات کرتا ہوں اس کے weight کی تو تینوں ہی devices میں سب سے جو lightest phone ہے وہ یہی ہے 183 gram کا ایک flagship phone 50 air کا 183 gram کا ہو تو یہ ایک amazing بات ہو جاتی ہے تو weight کے معاملے میں یہ کافی جدہ lead لے کے جاتا ہے وہ دونوں phone یہاں پہ کافی bulky اور heavy ہیں وہیں یہ phone کے یہاں پہ کافی جدہ light weight ہے تو weight کے معاملے میں تو یہ phone یہاں پہ بازی مار جاتا ہے لیکن design وغیرہ کے معاملے میں وہ دونوں phone آگے رہتے ہیں protection کے معاملے میں بھی اگر میں بات کرتا تو RG5 یہاں پہ winner بنتا ہے اور اگر میں weight کی بات کرتا تو OnePlus کا device یہ ہے OnePlus 9 یہاں پہ winner بنتا ہے اگر آپ یہ ایک device ایسا ڈونڈ رہے ہو جس کا one hand یہاں پہ operation بہت easy ہو تو مجھے جو اس کا one hand operation رہتا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کوئی بھی کسی بھی طرح کی دکت نہیں آتی ہے تو one hand کے لیے OnePlus 9 کے ساتھ بڑے easily جا سکتے ہو flagship phone with light weight بہت اچھا option ہو سکتا ہے میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانی بھول گیا جو یہاں پہ آپ کو IQ 7 legend دیکھنے کو ملتا ہے دیکھو میں دونوں ہی phones کو تینوں phones کو cover میں use کرتا ہوں تو اس کو بھی میں cover میں use کر رہا ہوں legend کو بھی تو legend کا cover مجھے use کرتا ہے اتنا time ہو چکا ہے لیکن still یہ ویسے slippery cover ہے مجھے لگتا ہی رہتا ہے کہ یہ phone میرے ہاتھ سے گر جائے گا تو اس چیز کو آپ تھوڑا سا دھیان میں رکھئے گا اور اس کے علاوہ اگر اس کے cover کو میں remove بھی کر دیتا ہوں تو بھی یہ کافی slippery phone ہے IQ 7 legend as compared to ROG5 اور OnePlus 9 تو یہ چیز آپ دھیان میں رکھئے گا تو مجھے لگتا ہے میں نے design والے معاملے میں آپ کو بتا دیا ہے آپ کو clear ہو گیا ہوا کہ کون سا phone آپ کے لئے best ہے تو آگے بات کرتے ہیں display کے معاملے میں میں نے آپ کو بتائی دیا ہے کہ اس کے جو display کی protection ہے وہ grilla gas victus ہے اس کے بعد جس کا display کا size ہے وہ ان تینوں ہی devices میں سب سے بڑا ہے 6.78 inch کا آپ کو display دیکھنے کو ملتا ہے تینوں ہی phones یہاں پر full sd plus کو support کرتے ہیں تو OnePlus 9 میں آپ کو 1100 nits دیکھنے کو ملتی ہے peak brightness وہیں ROG میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے 1200 nits کی peak brightness اور ساتھ میں اگر میں بات کروں IQ 7 legend تو اس میں بھی آپ کو 1300 nits آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے peak brightness یعنی کہ تینوں ہی devices میں اگر میں بات کروں تو 100-100 یعنی کہ nits کا فرق ہے اتنا جاتا آپ کو real life میں پتا نہیں چلے گا تینوں ہی devices اگر میں sun میں لے کے جاتا ہوں directly کوئی دکت نہیں آتی ہے 20hz کا refresh rate دیکھنے کو ملتا ہے جو کی آپ کو بہت مزیدار experience نکال کے دے گا اور دونوں ہی devices جو ہیں IQ 7 legend اور OnePlus 9 ان میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے 120hz کا refresh rate اس کے علاوہ جو تینوں ہی devices ہیں ان تینوں میں ہی آپ کو wide 1 L1 کا support دیکھنے کو ملتا ہے ROG 3 جو پرانے والا device تھا اس میں black crash issue دیکھنے کو ملتا تھا لیکن ROG 5 میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی black crash issue نہیں ہے وہیں اگر میں بات کروں IQ 7 legend کی تو اس میں آپ کو green tint tissue دیکھنے کو مل جاتا ہے کافی سارے user نے مجھے report کیا ہے luckily میرے اس device میں یا اس unit میں مجھے یہاں پہ green tint tissue دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو green tint tissue ملتا ہے اگر آپ green tint کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس کے علیے میں dedicated video بنا رکھی ہے آپ کو i button میں link دے دوں گا آپ جا کے check کر لیجئے تو تینوی devices میں اگر تیسری نمبر میں رکھوں green tint issue کی وجہ سے تو میں اس کو یہاں پہ third number پہ رکھنا چاہتا ہوں اگر میں بات کروں OnePlus 9 کی تو OnePlus 9 second number پہ آئے گا کیونکہ اس کا display کافی اچھا ہے لیکن اس میں کوئی black crash یا green tint tissue نہیں ہے وہیں ROG5 میں کوئی بھی کسی بھی طرح green tint issue یا پھر میں بولو کوئی black crash issue دیکھنے کو نہیں ملتا اس لئے یہ device کافی اچھا ہو جاتا ہے اور جب lead لے جا رہا ہے 144 hertz کی وجہ سے 144 hertz refresh rate اس کو number 1 پہ لے آتا ہے تو اب بات کرتے ہیں سب سے amazing part کی جو ہے یہاں پہ performance تو performance کا نام سننے کے بعد بجھے OnePlus کے اوپر سوٹی سی ہسی آنے لگ جاتی ہے تو OnePlus کو یہ device ہے اس میں بھی 888 processor دیا گیا snap dragon کا جیسے آپ کو ROG5 اور legend میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ performance میں سب سے نیچے رہتا ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو دے رکھ ہے performance test کی اس میں میں proof کر رکھا ہے آپ اوپر آئی button میں لنک دے رکھا ہے performance test کا اس میں جا کے چیک لیجیے اگر میں ڈیلی لائف کی بات کرتا ہوں تو مجھے جو سب سے جیدہ سمود experience ملتا ہے یا میں بولو کوئی بھی کسی بھی طرح کا لائگ یا جیٹری نیس دیکھنے کو نہیں ملتی ہے رج 5 اس چیز میں آگے رہتا ہے 144 hertz UFS 3.1 اور LPDDR5 چکر رہتا ہے میں اپنے ریویو میں بات کی تھی OnePlus 9 کے تو refresh تو اس میں تھوڑا سا جیٹری دیکھنے کو ملتی ہے جو آپ کے experience کو خراب کر سکتی ہے اس کے لائبہ performance بھی اچھے سی optimize کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کرنا چاہتے ہے کیونکہ ٹرپل 8 ہے وہ مطلبی ہے کہ انہوں نے performance کو drop کیا ہے کچھ apps کو لے تو یہ چیز تو آپ نے کافی ساری ویڈیوز میں دیکھ لی ہوگی پلیز بہت سارے لوگ یہاں پر کمنٹ کرتے ہیں میرے کمنٹ باکس میں OnePlus کی جو فینز رہتے ہیں کی ہاں بھی جو performance بہت پیک رہتی ہے ان کا جو throttle test ہے بہت اچھا رہتا ہے لیکن میں نے آپ کو live کر دکھا ہے آپ کو ساری میں نے جائے لیکن میں یہاں پہ سچائی بتاتا تو کئیوں کو یہاں پہ برا لگ سکتا ہے تو پہلے ہی معافی تو جو چیز ہے میں بات لیمٹ کر دیا تو temperature اس کا 40 45 سے اوپر نہیں جاتا ہے تو اس کی ہی بات ہی نہیں کرتے تو یہ حصہ ہے یہ بلکل یہاں لیجنڈ اور ROG 5 مجھے بلکل یہاں پہ اچھا کام کرتے دکھتے ہیں کوئی دکھت نہیں آتی ہے تو گیمنگ والے پارٹ میں بات دونے ہی آئی کو 7 لیجنڈ ایک اور اچھا کام کرتا ہے کہ وہ ایک ہی ٹائم کے اوپر جو ساؤنڈ ہوتی ہے گیم کی بھی اور آپ کی بھی ساؤنڈ ایک اگر میں سب سے پہلے رکھنا چاہتا ہوں اس ڈیوائس کو گیمنگ اور پرفارمنس کو ملا کے کیونکہ اس میں آپ کو کچھ ملتے ہیں گیمنگ کو لے کے کیونکہ ایک گیمنگ سینٹرک فون ہے جیسے اور فیچرز کی بات کرتا ہوں آپ سائیڈ میں چارجنگ والا پورٹ دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر میں بات کروں پرفارمنس کی ہیٹ کی سارا کچھ ملانے کے بعد اگر میں نمبر کی بات کرتا ہوں تو اگر میں دس پرفارمنس گیمنگ جب ایکسیسیو گیمنگ کرتے ہو تب دکھ دے سکتا ہے تو آپ اپنے حساب سے سوچ کے فون کو بات کی جیئے گا آگے بڑا انٹرسٹنگ سا ایک پارٹ آجاتا ہے وہ ہاں پر کیمرا کا پارٹ تو میں نے تینوں ہی ڈیوائس کا کیمرا وانا ٹیسٹ کر رکھا ہے تو سب سے پہر تو آپ کیمرا وانا ٹیسٹ دیکھ آئیے پھر آپ کو چیز ساری سمجھ جائے گی جو میں بول لے وانا ہوں اگر آپ کو سیدھی سیدھی درمہ بات کرتا جو مین کیمرا ہوتا اس کی جو ایمیجز نکل کے آتی ہیں آپ بلائن ٹیسٹ بھی کروگے اس پھون کی آپ جو پھوٹوز کرلوگے بڑے ایزی لی ان تینوں ہی فون کو چھوڑ یہاں پر کسی بھی فون میں اتنا اچھا آلٹر آوائیڈ کیمرا اور تیسرا کیمرا تو میں نے آپ پہلے ہی ریویو میں بتا دیا ہے اس کے بارے میں اور کیا بات کر سکتے ہیں اس کو میں ایک دیولز کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے وہ سونی کا ایمی 686 ہے جو اس فون میں آپ کو سینسر دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ اگر کالکوم جو کمپنی پرسیسر بناتی ہے اس پرٹیکولر کیمرا سیٹ کو لینا چاہتی ہے تو اس کے بیچ ریزن بھی ہونے ہی ریزن یہ ہی ہے کہ سب سی نیچر فوٹو آئیں گی ان تینوں ہی فون میں تو مجھے ریج 5 کی فوٹو سب سی نیچر لگتی ہیں اس میں ایسا نہیں لگتا ہے کچھ کلرز بوسٹ ہو گئی شاپ گئی ہے یا بہت ڈال ہو گئی ہیں فوٹو یا ڈائنمی گرین میں کمی ہے اس کا جو کیمرہ ہے میں سنگل کی دے گا آپ کو ریزولیوشن بھی اچھا کام بھی اچھا کر دے گا آگے انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس آئیکو سیون لیجنڈ اس کا پورٹریٹ کیمرہ سیکنڈ کیمرہ اس کی بات کرتے ہیں اس سیکنڈ کیمرہ وہ ہے ٹیلی فوٹو لینس جو ہی دیا ہے یہ اتنے جدہ امیزنگ پورٹریٹ نکال کے دے گا تو اس پرائس پوائنٹ میں ایسے پورٹریٹ آپ کو نہیں مل پائیں گے اس پورٹریٹ کی جو ایمیجز ہیں جیسے ڈی ایس آر نے کلک کر دی ہیں آئی پورٹریٹ رہتے ہیں مجھے پتہ ہے بہت اچھے رہتے ہیں لیکن اگر میں وہی بلائنٹ تیس کرتا ہوں تو بلائنٹ تیس میں بہت ایس 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 بن جائے گا کیونکہ اس کے جو پورٹریٹ بہت ہی جدہ امیزنگ آپ کو کام کر کے دیں گے مین جو کیمرہ مجھے اتنا خاص نہیں لگا ہے اور ساتھ اگر میں مین کیمرہ سے شوٹ بھی کرتا ہوں تو تین کیمروں میں قار کا کام کرتا ہے وہ one plus کے تین کیمرہ دیول کا کام کرتے ہیں رو جی 5 کے جو کیمرہ دیول کا کام کرتے ہیں یہ تین کے بھی چار کا کام کرتا ہے اس لئے one plus 9 کا اگر سکتے بھی دیکھنے کو ملا ہے جو کی میری یہاں پہ اس رہتی ہے 144 hertz کے اوپر جات اور آپ کے کمنٹ کے ریپلائیز یو ٹیو بھی یہ چیز یہاں پہ رہتی ہے تو اس میں مجھے بہت جیدہ ایوریج سکرین آن ٹائم وہ 6 گھنٹ لگا کے چلو میری سکرین آن ٹائم دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ایوریج میں 6 گھنٹ بولوں گا اگر آپ کو انٹین سکر رہے ہو لگاتر گیمی گھر تو 4 گھن دیسٹرائی ہو جائے گا وہ اگر ایک آئی آئی 9 6 سے 7 گھنٹ دیتا ہے تو یہ اس کا آدھا گھنٹ کر دیجئے 5 سے 6 گھنٹ تو اگر میں آج کی usage بھی میں بتاؤ ہوں آپ کو پورا دن use کیا تو آج میرے جو sim سے وہ اسی فون میں میں لگا کے رکھے ہوئے تھے تو آپ یہاں پر دیکھ گئی ہے میں اس کو 5 منٹ کے لئے چارج کر کے لے کے آئی تا کی بیٹری صرف 2% رہ گئی تھی تو یہ آپ کے سامنے 6 گھنٹ کا SOT مجھے مر رہا ہے میری ایوریج usage میں اگر میں اپنی usage کو تھوڑا زن increase کر دوں گا تو یہ ساٹھے پانچ گھنٹ تک آتی ہے تو یہ آپ کے سامنے میں ساری آپ دیا ہے اپنے حساب سے فون کو لے سکتے ہو اس کے لاب وائی فائی کی بات کرتا ہوں تو وائی فائی کی نیٹ رکھ ہوا ہے دونوں کو ایک ساتھ کر سکتا کافی دکھت رہتی ہے آئی کو سامنے لیجن دیسن کام کر دیتا ہے دونوں ہی بیٹ کو ایک ساتھ کنیٹ کرنے کے اوپر جب میں راوٹر کے پاس جاتا ہوں تو وائی فائی کی جو تو اس میں آپ کو 5 وائی چوز کر لیتا دور جاتا ہوں تو آپ 2.4 کا چوز کر لیتا ہے لیکن یہ device یہاں پہ بہت زیادہ لیجن ری ہے کیونکہ ایک ایک کے اوپر دونوں کو چوز کر لیتا ہے جس سے آپ کی نیٹ وائی جو اچھی ہے گیم میں یہ چیز آپ یہاں پہ نوڑ کر لیجئے اگر میں call quality کی بات کرتا ہوں تو call quality ہوتی ہے sound quality وہ OnePlus کے device میں جیدہ کو لے دونوں کا جو نیٹ ری بہت جیدہ amazing رہتا ہے اور اگر آپ ایسے بندے ہو جو call کی recording کرنا پسند کرتے ہو تو OnePlus 9 میں آپ فیچر نہیں ملتا ہے لیکن آپ third party app OnePlus پس کا dialer وہ install کر سکتے ہو تو اگر پھر install کر لیا تو آپ کا کام من جائے گا recording آپ ہو جائے گی سامنے دوسری بات اگر کروں تو اس میں دونوں تینوں ہی ڈیوائیس میں آپ وائرلیس چارجنگ سپورٹ دیکھنے کو نہیں ملتا تینوں ہی ڈیوائیس نہیں کرتی ہے لیکن یہاں پہ خراب بات یہ ہو جاتی ہے کہ OnePlus ہمارے ساتھ دوخہ کرتے ہیں global وائلے وائرینٹ میں سپلیش انسسسٹنٹ بھی ہے لیکن انڈیا والے وائرینٹ میں نکال دیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا گندہ کام کرتا OnePlus اگر یہاں پہ ہوتی تو پچاس ہر کے پوائنٹ کے اوپر بہت لیکن اس کو use کر سکتے ہو اور جو Type C دکھت رہتی ہے آپ charging نہیں کر سکتے اس time کے اوپر وہ یہاں پہ solution ہے بڑے easily 3.5 ایم کا jack ہے تو jack تو ہمارا یہاں پہ لیجنڈری ہے لیکن دونوں وائل دیوائس میں jack نہیں ہے اس کے علاوہ بات کرتا ہوں رو جی میں آپ dedicated air triggers دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو دونوں devices میں دیکھنے کو نہیں ملتے تو لیجنڈ میں آپ سکرین والے triggers ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں بات کر رکھی ہے اپنے ریویو آتے ہیں gamers کو تو انہوں نے اپنی اور سے ان سکرین کے اندر triggers دیئے ہیں جو کہ اس کو بول سکتے ہے پریشر سینسٹیو triggers اچھی بات ہے اس کے علاوہ gaming کو لے اس میں dedicated armory create رہتا ہے وہ میں بات کرتا ہوں آئیکو 7 میں اس میں gaming کو لے کے ایک vibrations کر سکتے ہو اپنی وائس کو بھی اور game کی وائس کو بھی یہ چیز یہاں پہ exclusive میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے لابہ ایک last جو 3 میں دیکھنے کو ملے گی یہ بیزل دیئے ہیں بڑے بڑے اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ ایسے دے رکھے ہیں اس کے بیزل دیئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ dedicated speakers لگائے ہیں اور speaker میں dedicated amplifiers بھی ہیں تو آپ دیکھو کتنا اچھا کام ہوتا ہے speakers کو سارے factors cover کر دی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی factor بھی بچ گیا ہوگا تو one plus nine کا official price ہے 50,000 ROG کا official price 50,000 اور اگر میں بات کرتا ہوں IQ 7 legend کی تو 40,000 تو آپ کو 40,000 سے لے کے 50,000 کے بیچ میں یہ phone آپ دیکھنے مل جائیں گے ہر بندے کی pocket allow نہیں کرتی ہے کہ اتنا جدہ آپ invest کر سو کوئی phone کو لے کے لیکن اگر کسی طریقے سے آپ نے پیسے جھٹا کے phone buy کر بھی لیا اور بات میں پتا چلا کہ آپ فون فدو نکلا بیکار نکلا پھر آپ کیا کر ہوگے اس لئے میں آپ کو ساری چیزیں جو بتائی ہیں میں نے ایک practical usage کے بعد بتائی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ youtube اس اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ایک raw ویڈیو میں لگتا ہوں تو یہ ویڈیو یہ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو یہ پر ضرور لائک کیجئے گا اپنے جو فرین سر کے لئے شیئر کیجئے گا چالی سر لگ بائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر ویڈیو شیئر کروگے تو میرا یہاں پر فائدہ ہو جائے گا تھوڑا سا اور ساتھ ہی میرے شیئر کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسا ہی